اسلام علیکم کل میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شرجیل بھائی کے رگارڈنگ ایک پوست کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ شرجیل بھائی کے ساتھ جیل میں بتتمیزی کرنے ہی کوشش کی گئی اور ان کو حراس کرنے ہی کوشش کیا گیا ہے اصل معنیوں میں یہ جو واقعہ ہے یہ تیس تاریخ کا تھا اور اس کے مطلق جو شرجیل بھائی ریگولر کال کرتے ہیں ڈیلی تو انہوں نے مجھے ساری چیزیں بتائی تھی پر ہم چاہتے تھے کہ یہ پبلک ڈومین میں آنے سے پہلے یہ کوٹ کے نظر میں جائے اور ہم ایک اپلیکیشن کے مادیم سے یہ کوٹ کے سامنے پوٹ اپ کریں تو یہی ایک بجاہ ہے کہ ہم چار تاریخ تک ویٹ کی گئے چار تاریخ کو شرجیل بھائی کی ڈیٹ لگی ہوئی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اپلیکیشن کے مادیم سے یہ ساری چیزیں ہیں کوٹ میں پہلے رکھیں پوٹ اپ کریں اس کے بعد ہی یہ پبلک ڈومین میں جائے یہ بات مجھے ایک تاریخ کو صبح پتا چلی جب شرجیل بھائی اپنا ریگلر کال کرتے ہیں ہر دن اسی میں انہوں نے بتائی کلات ساڑھے ساتھ آٹھ بھائی کے خریب ایر صاحب سپرین صاحب سادار پریزنرز کو لے کر کے میں روم میں چیکنگ کے لئے آئے تھے اور اس کے بعد چیکنگ کرنے کا دور انہوں نے میری چیزیں دردر پھیکنا شروع کرتے تھے تو جب میں نے اس چیز کے لئے منع کیا کہ میرے کپڑے اور کتابوں کو سلیخے سے آپ رکھیں انہیں پھیک کے نہیں تو اس کا پھر انہوں نے ریٹالیشن میں مجھے گالیاں دینا یا پھر مجھے کہہ سکتے ہیں دیش دروہی یا پھرا تنوادی کہنا شروع کیا جب میں نے ان کو بولا کہ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر مجھے پکر کے میرے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اس چیز کے لئے میں نے سپریمین صاحب کے ہمیں کمپلین کیا اور میں نے کورٹ میں بھی ایک اپنکیشن کے مادے ہم سے کورٹ کے نظر میں بات لائی شکریہ